پھر کیا ہوتا ہے جی فرامنا ہے پھر میں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں جب میں اپنے بندے پہ آت سے زیادہ خوش ہوتا ہوں جو ایکسٹریم پہ جب پہنچتا ہوں خوشی کی جو ایکسٹریم ہے تو یہ میرا بیٹیاں پیدا کرنا ہے کہ اپنے بندے کو بیٹیاں دیتا ہوں تو کتنی بڑی بات ہے تو ہم نے کچھ اور بنایا ہوئے اچھا اس کے علاوہ جی بچوں کے لیے مکھن اور بچوں کے لیے چھاچ اس سے پہلے بھی میں کافی بات کر چکا ہوں تو ہم نے جو انہیں جی اپنی بچیوں کے ہو جانا دو چار درجے پیسے رکھا ہوتا ہے بیٹوں کے اچھا کوئی تعلیمی ادارہ ہوگا تو بیٹے کو پہلے اس کا ایڈمیشن وہاں پہ کروائیں گے بیٹی کے تھوڑا سا سیکینڈری اس پہ رکھیں گے کوئی بہت زیادہ شعوروائے لوگ ہیں تو وہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں چونکہ ہم سو کار شعور لے کے ہم چڑھ رہے ہیں نا ہم اوریجنل شعور جو ہے نا دین اسلام جو دے رہے ہیں نا اصل شعور وہ ہے جو دین اسلام جو آپ کو قدرت دے رہی ہے جو نیچر دے رہی ہے آپ کو ہمارے بنائے ہوئے جو طریقے ہیں نا یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں جو نیچر بتا رہی ہے جو اللہ تعالی میں بتا رہے ہیں جو اللہ تعالی ہم سے خوشی چاہ رہے ہیں جو خوش ہو رہے ہیں جو اللہ کا نبی خوش ہو رہے ہیں وہ اصل چیز ہے اب تھوڑا آگے چلتے ہیں اب جی یہ سوال ابھی تھوڑی تھی پہلے مزاق سب بند کرتا تھا سارے دوستوں نے ریلیکس موڈ میں مردوں نے ہمارے بائیوں نے کہا جی ہمارے بھی رائٹس ہیں تو یہ سوال مجھ پہ اکثر ہوتے ہیں اسلام آباد میں ایک پروگرام تھا وہاں پہ دوست نے اس سب میں بات کر رہا تھا اس نے کہا جی آپ کو جہاں بھی بات آپ کی سنی ہے یا آپ کے انجیز والے دوستوں کی جب سن رہے ہوتے ہیں یا وکیلوں کی تو جب ہمارے رائٹس کے اب بات کرتے ہیں تو اکثر آپ خواتین اور بچوں کو لیتے ہیں زیادہ یہ کیا تماشا ہے جی کیا مردوں کی کبھی آپ نے نام لی ہے ایک سوال کی بڑی بری محفل میں تو میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی میں نے کہا جی کہ ہم اس لیے میں یا اور بھی دوست جو بھی ہیں جو رائٹس کے باتیں کرتے ہیں زیادہ خواتین اور بچوں کی کرتے ہیں یا ٹرینس جنڈر کی کرتے ہیں چونکہ یہ ورنربل گروپس ہیں اب اسے میں نے ورنربلٹی سمجھانے کی کوشش کی میں نے سٹیج پر بات کی تو لیکن لوگوں کے پلے پڑ گئی اس بندہ جو انہا عوجت کر رہے وہ کہتے ہیں نہیں جی مجھے سمجھ نہیں آئی یہ ورنربل کیا ہوتا ہے چھوڑیں جی آپ جو انہا یہ صرف اینجیوز والے یہ امون رائٹس والے یہ اداروں والے تماشے کر رہے ہیں سارے مردوں کا نام ہی لے رہے ہیں پھر میں نے اسے اور آسانی میں نے کہا جی آپ بزار میں جاتے ہیں سمان خریدتے ہیں ہر شخص جاتا ہے بزار سمان خریدتے ہیں گھر کے لئے کھانے بکانے کی چیزیں کوارٹیز ایٹیبلز ایٹیبلز کوئی بھی خریدے رہے ہوتے ہیں تو جب آپ سمان لے رہے ہیں جی آپ نے سبزی منڈی سے فروڈ شاپ سے سمان لیا کھانے پینے کا آپ نے آلو لیے آپ نے پیاز لیا آپ نے لیسن لیا آپ نے ٹماتر لیے آپ نے آتے ہوئے نکلتے ہوئے انڈے لیے کسی ایک شاپ بیکری سے اور دئی لیا دئی آپ نے کھولا لیا کسی شاپ روڈ میں اس میں بندے نے آپ کو ڈال کے دیا تو ان ساری کمورڈیز میں آپ کو کیا لگتے ہیں ورنیربل کیا ہے ذہن میں آ رہے ہیں صحیح سب دئی اور انڈے اب ورنیربل کیا ہے جی میں آپ دوستوں کی بوہش مزار جی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی چیز جس کی افاظت کرنی مقصود ہو جسے ہم سنبھاس نہ رکھیں گر نہ جائے ٹوٹ نہ جائے خراب نہ جائے کھانے کی قابل نہ رہے گی ایسا ہوگا ایسا ہوگا تو جب دئی اور انڈے لیے تو اسے بڑے سنبھار رہے ہیں گاڑی تک لے جانے میں بھی آپ بڑی اتیاد کر رہے ہیں یار ذرہ سے ٹچ ہوئے انڈے تو ٹوٹ جائیں گے ذرہ سے شاپر کو کچھ چیز کٹ لگا تو دئی نیچے گر جائے گا آپ آلو پیاز کو نہیں سنبھار رہے ہیں اب آلو پیاز اگر شاپر پھٹ بھی گیا راستے میں جاتے جاتے تو آلو پیاز نیچے گر کے وہ نیچے تک بیہ جائیں گے تو آپ وہ نیچے سے بھی اٹھا کے گندی نیلی سے بھی اٹھا کے آپ اسے قابل استعمال بنا سکتے ہیں آپ پھر شاپر میں ڈالیں گے کوئی اور شاپر لیں گے گھر جائیں گے اوپر سے گندہ پیاز دویں گے دو چلکے اتاریں گے پھر قابل استعمال ہے لیکن دئی اور انڈے لگا ٹوٹ گئے تو یہ ولنربل ہیں یہ پھر استعمال کے قابل نہیں رہیں گے تو یہ عورتیں اور بچے دئی اور انڈے ہیں یہ جو آگے بارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ آلو پیاز ہے تو آلو پیاز کے رائٹس کی بات ان کیوں کریں انہوں کے رائٹس ان کے پاس سارے وہ سارے ڈومینیٹک پوزیشن میں ہیں وہ تو ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں اب میرے ہاتھ میں میں اپنی بین بیٹی کو کالج بیجوں نا بیجوں آسپیٹر لے کے جاؤں نہ جاؤں کچھ ایریاز میں لوگ کہتے ہیں جی خواتین کے جی سکول یہ ایریاز میں کچھ یہ ڈاکٹر ہماری بین بیٹی ہیں بیٹھی ہوئی ہیں تو اس میں وہ بچوں کے سکولوں پر عملے کر رہے ہیں ملالا یوسف زہی نے آواز اٹھائی جو بھی ہوا وہ ایک لمبی کانی ہے لیکن اس پر بھی لوگوں نے اتراز کی جی کہ یہ فیک ایسے ایسے یہ فلان ہے فلان کو خوش کرنے کے لیے ڈرامو بازی مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں جی ہم خواتین کو نہیں پڑھنے دیں گے دوسری طرف جب آپ پچاس سال آگے سکول نہیں بنائیں تو ڈاکٹر ختم لیڈی ڈاکٹر ختم ہو جائیں گی کوئی نہیں ہوگا پڑھے گئے نہیں خواتین آ اب ہم مردوں کو اپنی بینیں دکھائیں اب میں بیٹی کو جا کے مارڈ ڈاکٹر ختم ہو جائیں اب آپ چیک کروئیں اس پر مجھے یہ آیا نہیں آ رہی مجھے یہ آیا آ رہی کہ میری بیٹی پڑھ لے کے ڈاکٹر بن کے لوگوں کے علاج نہ کریں پیچھے جیلسی ہے نا مائنڈ کی پیچھلے کے سی میں ایک انات چھپا ہوا ہے ایک بشپنی چھپی ہوئی ہے چونکہ مذہب سے دور ہوں نا مذہب سے دور ہوں ہم دین اسلام سے دور ہیں ہم سو کارل مسلمان ہیں ہم نسلی مسلمان ہیں اصلی مسلمان نہیں ہیں تو اس لیے میری بینوں اور بھائیوں اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے تو پھر ہمیں او بہو دین اسلام کے انسلسلیری اصولوں پر چلنا ہوگا اب میں آپ کو مذہب کی بہت بات بتاؤں اکثر میری کوشش ہوتی ہے بیلنس پر بات کرنے کی کوشش ہوتی ہے اکثر لوگوں نے لوگ کہتے ہیں جی جو بھی آکے اخواتین کے رائس کی بات کریں نا بڑی سانے سے ہر شخص کہتے تھے تہجی کہ یہ مغربی ایجنڈا ہے اوہ خدا کے بندوں یہ دین اسلام کے ایجنڈا ہے مغرب والے تو ہم سے نکلنے کر رہے ہیں سیڈا کو دیکھیں یو این کیٹ دیکھیں سائی صرف یو این سی آر سی کو دیکھیں انٹرنیشنل جتنی بھی ٹریٹیز ہماری ہیں جتنی بھی بلز پاس ہوئے ہیں جو انٹرنیشنل ہمارے یو ایجنڈا نیشن میں ہیں یہ تو ابھی بھی کی بات ہے ہمارے تو ایمون رائٹس کے جو بیسک ہمارا ڈاکومنٹ ہے وہ خطبہ اجت الودہ ہے غلاموں کے کو عورتوں کے رائٹس ماں کو کیا کس طرح سے ڈیل کرنے ہیں ولدائن کو کس طرح ڈیل کرنے ہیں بہن بھائیوں کو کیا کرنے ہیں غلامی ختم کر دی گئی کالے کو گھوڑے پہ کالے پہ کوئی برتری نہیں ہے پڑوسیوں کے کو بتا دیئے ہیں یتیموں کے بارے میں ایسا کرنا بیواؤں کے ساتھ ایسا کرنا تو اب کل کے بچے ہیں یہ ایمون رائٹس کی بات ہم کر رہے ہیں یہ ابھی دس دسمبر انیس سوٹالیس ہے نا جی یہ جو ہمارا جی چارٹر ہے ہمارا یون کا تو یہ جی کہ ہمیں تو ان لوگوں تو اب خبر ہوئی ہے ایمون رائٹس کی ہم تو خبر لے کے آئے ہیں ہم نے تو دنیا کو بتانا ہے کہ خواتین کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے ہم نے تو دو بین بیٹیوں کی خدمت کر کے انہیں پال کے جوان کر کے جنت میں جانے ہم نے